اب الیکشن دے کے نہیں ہوتے تو مارچ میں سینٹ جو ہے آدھی سینٹ ختم ہو جائے گی اس ملک میں جو ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ایک جو پردہ ہے کہ جی کوئی آئینی نظام قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ میری نظر میں کسی صورت یہ فروری سے اور اب آٹھ فروری کی ڈیٹ چونکہ مقرر ہے آگے نہیں جا سکتے نہیں جانا چاہیے کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا ان الیکشنز کو آگے بھیجنے میں جو کچھ ہونا تھا کرنا تھا لوگ کر رہے ہیں جو س بڑے ہوئے ہیں بہت سی باتیں اب الیکشن ٹرائبیونلز میں ہو رہی ہیں عدالتوں میں کچھ کسی حد تک ریلیف ملا بھی ہے جن لوگوں کے کاغذات ہی حد تک ریلیف ملا آروز کے جو فیصلے ہیں وہ دیکھ کے جدی مران ہو رہے ہیں ایسے فیصلے آروز نے کی اور مجھے دکھ ہوتا ہے ان فیصلوں کو دیکھ کر میں بھی ان آروز حضرات کو جانتا ہوں اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی سر آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی کر کے آگے لے جائیں سینٹ میں بھی ق آردد آئی کیا بھی ہوئے آپ کا اس پر نہیں یہ بالکل غیر آئینی ہوگا اگر الیکشن آگے جاتے ہیں ابھی اس وقت بھی یہ غیر آئینی ہے کم مدد میں ہیں الیکشن تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے صوبائی اسیمبلیوں کے پچھلے سال ہو جانے چاہیے تھے اپریل میں ہم اس سے کتنا آگے آگئے ہیں قومی اسیمبلی کے الیکشن بھی نومبر میں ہونے چاہیے تھے اب فروری میں بھی اگر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دیر سے ہوں گے لیکن یہ ہونا ضروری ہے سپریم ک سوٹ کے سامنے تمام ادارے جو ہیں یہ اس بات کا یادہ کر چکے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور ضرور ہوں گے اب الیکشن دے کے نہیں ہوتے تو مارچ میں سینٹ جو ہے آدھی سینٹ ختم ہو جائے گی اس ملک میں جو ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ایک جو پردہ ہے کہ جی کوئی آئینی نظام قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ میری نظر میں کسی صورت یہ فروری سے اور اب آٹھ فروری کی ڈیٹ چونکہ مقرر ہے آگے نہیں جا سکتے نہیں جانا چاہیے کوئی فائدہ م کرنا تھا لوگ کر رہے ہیں جو سختی ہے زیادتی ہے قانون سے روگردانی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ کھڑے ہوئے ہیں بہت سی باتیں اب الیکشن ٹرائبیونلز میں ہو رہی ہیں عدالتوں میں کچھ کسی حد تک ریلیف ملا بھی ہے جن لوگوں کے کاؤزات ایسے فیصلے آروز نے کی اور مجھے دکھ ہوتا ہے ان فیصلوں کو دیکھ کر میں بھی ان آرو حضرات کو جانتا ہوں اور حوالوں سے ان کے سامنے ہم پیش ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی اتنے بے سمجھ لوگ نہیں ہوتے تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے وہ اپنی بھی استطاعت اور سمجھ بوجھ کے خلاف کیے عدالت میں آ کے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا کہ کیوں انہوں نے کسی کے کاغذ مسترد کیے تھے لہٰذا اب نظام چل رہا ہے نظام میں کچھ سکت باقی ہے تو اس کو کون سی جماعت آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے کون چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو دیکھیں یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھیں گے میں کچھ نہیں اس بارے میں حتمی طور پر کہہ سکتا علانہ فضل الرحمان صاحب بات کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کھلے لفظوں میں تو نہیں کرتا جن سینیٹر حضرات نے چودہ حضرات نے سینیٹ میں ریزولوشن پاس کی ان کا تعلق اس پارٹی سے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے لیکن میری نظر میں کوئی بڑی سیاسی جما کہ الیکشن نہ ہوں ہمارا جو سیاسی اور آئینی نظام ہے اس کی بقا اسی میں ہے کہ الیکشن ہے اسلام آباد میں بہت ساری ایسی چہمگئییں چل رہی ہیں کہ این وقت پر چیف الیکشن کمیشن اور ساتھ تین میمران ریزائن کر دیں گے اور کیوس ہو جائے گا اور پھر الیکشن نہیں ہوں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی پھر قانون آئین کیا کہتا ہے کس طرح سے ان کو کور کیا جا سکے گا دیکھیں یہ ایسی صورتحال ہوگی جس کا آئین اور قانون جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو تص صور نہیں کرتے اس وقت میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو پھر مداخلت کرنا پڑے گی چاہے ایڈھاک اپوائنٹمنٹس ہوں کمیشنر کی چیف الیکشن کمیشنر کی جو تاریخ ایک دے دی گئی ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے پورا الیکشن کمیشن کا باقی عملہ آروس آئیبان تو موجود ہوں گے اگر بدنیتی کی بنیاد پر اور یہ سرین بدنیتی ہوگی اگر یہ لوگ اس وقت استفاہ دیتے ہیں تو اس بدنیتی کو میں سمجھتا ہوں اس کی سرکوبی کرنا ہوگ گی اور سپریم کورٹ کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسس پاکستان اس میں مداخلت کر کے ایڈھاک یہ کچھ کرنا پڑے گا کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا اگر ہمارے آئینی اور قانونی نظام کو بچانا ہے ورنہ تو یہ بہت آسان بات ہو جائے گی نا جیسے پچھلے سال کیا کہ ناشنل اسیمبلی سے آپ نے ریزولوشن پاس کرا دی کہ الیکشن کمیشن کو پیسے نہ دو الیکشن نہیں ہو سکتا اس طرح تو آئین میں دیا گیا ہر کام جو مترکازی ہے رقم کا اس کو آپ روک سکتی ہیں ریزولوشن کرا کے کہ پیسے نہ دو اسی طرح الیکشن کو آپ ہر دفعہ پھر ملتوی کر دیں گے ختم کر دیں گے کسی سے استفاد الواکر تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے سپریم کورٹ میں کل غالباً اس کی سماعت ہے اگر سپریم کورٹ بلے کا نشان واپس نہیں کرتی تو اگلا پلان کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف دیکھیں یہ جو ہیں لیڈران تحریک انصاف کے میں سمجھتا ہوں ان کے پاس پلان ہے میں کوئی زیادہ باتیں چاہے بلے کا نشان واپس بھی ہو جائے دیکھیں بلے کا نشان اگر مل جاتا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملتا تو متوازی ایک لائے عمل ضرور موجود ہے اچھا یعنی کہ کوئی پلان ہوگا کچھ ایک ہی سمبل کے نیچے الیکشن لڑے گی دیکھتے ہیں جی میری میری نظر میں یہ ضروری ہے ایک پارٹی کا وجود جو ہے وہ عملاً تحلیل ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے امران کو اس کے امیدواروں کو ایک سمبل کے نیچے الیکشن نہیں لڑنے دیتے ہیں صحیح ہے اچھا سر امران حان صاحب کے آج کل آرٹیکل کا بہت چرچہ ہے بات یہ نہیں ہو رہی کہ انہوں نے آرٹیکل میں کا لکھا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ آرٹیکل جیل سے نکلا کیسے ہے میں دیکھیں میں اس تفصیلات نہیں جانتا لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کسی شخص نے ان خیالات کو آگے منتقل کر دیا کاغذ پر تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لائف ٹائم بین کل سپریم کورٹ نے ختم کر دیا اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اصولی طور پہ میں لائف ٹائم بین کے خلاف تھا اور ہوں اب اس کی تفصیلات میں جانا ہوگا کہ قانونی اور آئینی سطح پر کیا بحث کی گئی جس کو قبول کیا ہے سپریم کورٹ نے وہ ایک تقنیقی نویت کا معاملہ ہے لیکن اصولی طور پہ سیاسی طور پہ سیاستدانوں کے تاہیات بین کے خلاف ہوں میں